حلیلویہ خداوند یسو مشیق کے خوبصورت فاتح مبارک اور قدرت والے نام میں آپ تمام میرے عزیزوں کو بہنوں کو بھائیوں کو مشیق میں میرا اسلام پہنچیں خداوند کا میں دل سے بے حد شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے قادر مطلق نام کے وسیلہ سے اپنا چیزوں کو کھڑا کرتا ہے میں اپنے آپ کو ہمبل کرتا ہوں اور میں خداوند کے مذہبہ پار خداوند کی حضوری میں یہ قرار کرنا چاہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اگر میں کہوں تو نہ کوئی تعلیم ہے نہ کوئی ایجوکیشن ہے نہ کوئی شکل و صورت ہے لیکن جب اس کا ہاتھ اوپر آ جاتا ہے جب وہ آپ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے تو وہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے نہ کموں نہ چیزوں کمینوں اور بے وجودوں کو چن لیتا ہے حالیلویہ 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 پریز اللہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ زندہ ہے اور اس کے زندہ ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے بیچ میں کام کرتا ہے اس کی ایک بہت بڑی ایک جیمپل یہ ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں شاید کسی اچھی نوکری کے بھی قابل نہیں ہوتے شاید وہ کسی اچھے آفیس میں بھی نہیں بیٹھے ہوتے وہ شاید کوئی بہرے بڑے دانشور بھی نہیں ہوتے لیکن اس کے زندہ ہونے کا یہ ثبوت ہے وہ اپنے کلام کے مطابق وہاں سے اپنا کام شروع کرتا ہے جہاں سے دنیا سوچتی ہے کہ یہاں سے کچھ نہیں ہو سکتا وہ وہاں سے چیزوں کو پیدا کرنے کی قوت رکھتا ہے جہاں سے ممکن نہیں ہوتے وہ وہ سہراؤں میں ندیاں چاری کرنے والا خدا ہے وہ 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 پتھروں میں سے آپ کے لیے چیزوں کو نکالنے والا میرا اور آپ کا زندہ خدا ہے وہ ایسا زندہ خدا ہے جب آپ سمجھتے ہیں جب دانیل کو شیروں کی امان میں ڈالا گیا تو اس کو لگا کہ شاید سب کچھ ختم ہو جائے گا جب صدرک مشک عبداللجیو کو آگ کی جلتی بٹی میں ڈالا گیا تو شاید اس کو بھی بادشاہ کو بھی لوگوں کو بھی یہ لگا ہوگا کہ بس اب ختم ہے اب چیزیں فینش ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں جہاں پر لوگ سوچتے ہیں کہ اب چیزیں ختم ہیں وہاں سے زندہ خدا چیزوں کو قائم کرنا شروع کر دیتا ہے ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پر اس زندہ خدا کی ہم تمجید کریں گے میں نہیں چاہتا کہ ہم مردہ چہروں کے ساتھ مردہ تالیوں کے ساتھ اپنی اپنی سستی کائلی کے ساتھ اس کے نام کی تمجید کریں بلکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جیسے جس تاجیم کے لائک وہ خدا ہے ویسی تاجیم ہمیں اس کو دینی ہے ہالیلوئیہ کسی کا ہم میں سے کسی کا یہ ایمان تو نہیں کہ وہ زندہ نہیں ہے کوئی ہے ایسا جو یہ ایمان رکھتا ہو کہ وہ مردہ خدا ہے نہیں وہ زندہ ہے وہ کام کرتا ہے وہ سہراؤں میں ندیاں جاری کرتا ہے وہ چٹھانوں کو توڑتا اور اس میں سے راستے نکالتا ہے اس کے نام کے لیے اس کے جلال کے لیے زور سے تالی بجائیں ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ پریز دو لڑ اب تشریف رکھیں اپنی جگہ پر خداون کی ہمیں شکر گزار ہیں میرا دل نہایت شکر گزاری سے بڑا ہوا ہے پریسٹیش کے دوران جب میں دعا کر رہا تھا پیچھے میری آنکھیں مند تھی تو پاکرو کی گہری حضوری جو ہے وہ میں محسوس کر پا رہا تھا محسوس ہو رہا تھا کہ خدا کا روح یہاں پر جنبش کر رہا ہے ہالیلوئیہ اور میں آج شام آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداون یہاں پر موجود ہے خداون ہماری آج کی چرچ میٹنگ کا حصہ ہے خداون یہاں پر اترا ہوا ہے ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ تھوڑی دیر پہلے سے سسامیہ یہاں سے بات کر رہی تھی کہ جب ہم سیچویشن چیزیں حالات اور بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں جب ہم اسرائیل کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم آخری ٹائم کی طرف بڑی تیزی سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ٹائم کو دیکھنا ہے تو آپ گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں اگر آپ نے دنیا کے ٹائم کو دیکھنا ہے تو آپ کو اسرائیل کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں کیسے چیزیں جو ہے وہ موو کر رہی ہیں تو یہ جو دور ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں میں پچھلے دنوں خدا کے ایک خادم کو سن رہا تھا تو اس نے کہا کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو جو یسو مشیق کو رشیف کریں گے وہ بڑے رسوق کے ساتھ ایسا کہہ رہے تھے اور بینگا ایماندار ہمیں یہ دعا کرنی ہے ہمیں ایمان کی حالت میں کہنا ہے کہ ہم ایمان کی حالت میں بادلوں پہ اڑھ کر یسو مشیق کا دیدار کریں گے یسو مشیق کا استقبال کریں گے حالیلویہ اب جب چیزیں اور حالات اور وقت جو ہے وہ اس طرح کا ہے اور بائبل کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم بڑی تیزی سے اپنے ٹائم کی طرح بڑھ رہے ہیں تو میں آج شام آپ لوگوں کو شیک کرنا چاہتا ہوں میں آج شام آپ لوگوں کو جگانا چاہتا ہوں آج شام خداون نے مجھے یہ پیغام دے کر بیجا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کہوں کہ اگر آپ ڈھیلے ہیں تو آپ چوست ہو جائیں اگر آپ سو رہے ہیں تو آپ جاگ جائیں اگر آپ نادانی میں ہیں تو آپ غور کریں اگر آپ بے فکر ہیں اگر آپ اپنی نظر جو ہے وہ کسی دوسری چیزوں کی طرف لگا کر رکھے ہوئے ہیں تو خدا نے آج مجھے یہ پیغام دے کر بیجا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ وقت بہت تھوڑا ہے اپنے آپ کو چیک کریں دیکھیں کہ ہم کس طرح چل رہے ہیں ہاللیلویہ میں نے ساتھ خداون کے کلام میں سے دیکھیں پالوس رسول کا افسیو کی پندرمی آیت سے ہم خداون کے کلام میں سے پڑھیں گے اس کی بیسویں آیت تک ہم اس کو لے کر جائیں گے افسیوں کے نام پالوس رسول کا خات اس کا پانچوں باب اور پندرمی آیت سے ہاللیلویہ بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو نہ دانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی ماند چلو اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداون کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقعہ ہوتی ہے بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ اور آپس میں مضامیر اور گیت اور رہانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداون کے لئے گاتے بجاتے رہا کرو اور سباتوں میں ہمارے خداون یسو مشیق نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو آمین پندروی آیت کو دوبارہ لگا دیں پلیس ورش نمبر ففٹین حالیلویہ لکھا ہے پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو آج شام میں اس بات پر آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں اس کلام کے پندروی آیت کے پہلے حصے کو آج شام میں اپنا مضمون بنا کر کے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں پالوس رسول افسس کی کلیس کو خط لکھتے ہوئے اس وقت افسس کی کلیس کو اور آج مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ پاس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو ہالیلویہ کیا لکھا ہوا ہے آپ لوگ زور سے پڑھ سکتے ہیں ہالیلویہ کوئی بھی سٹوڈنٹ کوئی بھی طالب علم جب کمرہ امتحان میں بیٹھتا ہے وہ کسی بھی اگزیم میں بیٹھتا ہے چاہے وہ کسی جاب کے لیے ہو چاہے وہ کسی بڑے اچھے پات کو پانے کے لیے کسی اچھی opportunity کو پانے کے لیے چاہے وہ آپ کا امتحان ہو چاہے وہ انٹر کا گریجویشن کا ماستر کا امفل کا یا کسی بھی ڈگری کا امتحان ہو ایک سٹوڈنٹ ایک طالب علم جب کمرہ امتحان میں بیٹھتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ پیپر میں کیا لکھ کر آیا ہے اور کتنے مارکس جو ہیں وہ اس کو ملیں گے یا کتنے نمبر جو ہے وہ حاصل کر پائے گا اسی طرح پالوس رسول خدا کا مندہ تو بائبل بیان کرتی ہے کہ ہماری یہ ذمہداری ہے ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم ساری دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کریں لیکن جب ہم آج دیکھتے ہیں آج مختلف طرح کے لوگ مختلف طرح کے میرے بھائی میری بہنیں ہمیں اکلیسیہ میں ملتے ہیں اگر کسی کو سمپلی دعا کے لیے ہی کہا جائے تو بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سوری میرے پاس دعا کا توڑا نہیں ہے میرے پاس دعا کا گفت نہیں ہے لیکن میں آج شام آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعا کا کوئی گفت نہیں ہے گفت صرف پاک رو کا ہے اگر آپ بائبل مقدس کو غور سے پڑے تو پاک رو کے گفت کا ذکر ہے لیکن دعا ایک ضروری اور اہم چیز ہے جس کو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے اگر آج آپ اپنی زندگی میں یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس دعا کا گفت نہیں ہے میرے پاس انجیل سنانے کا توڑا نہیں ہے انجیل کا توفہ نہیں ہے تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعا کرنا انجیل سنانا یہ سیم اسی طرح ہے جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں جیسے ہم پانی پیتے ہیں جیسے ہم شاور لیتے ہیں کوئی بہانہ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی کوئی ایسی وجہ نہیں ہمارے پاس کہ ہم کہیں میرے پاس یہ گفت نہیں ہے دعا اور کلام کا کوئی گفت نہیں ہے یہ لازم اور مظلوم چیز ہے یہ ضروری اور اہم حکم ہے جو نہ صرف پاسٹر ہینری کے لیے نہ پاسٹر تارک کے لیے نہ جیون بھائی کے لیے نہ زشان بھائی کے لیے اور نہ اور میرے بھائی کے لیے جو خدا کے خادم ہے بلکہ یہ ہمیشہ ہر کسی کی ضرورت ہے اور اسی وجہ سے شاید لوگ سو گئے ہیں شاید لوگ اپنے مقشد کو اس پیغام کو جو خدا کی طرف سے ملا ہے اس کو بھول گئے ہیں آج بہت سارے لوگ اپنے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے پیٹ پالنے میں اپنی فیملی کو اسٹیبلش کرنے میں اپنے خاندانوں کو اونچے سے اونچا لے جانے میں اپنی گاڑیوں کو اور زیادہ ڈیویلپ کرنے میں اپنے بیوی کو اچھے سے اچھے زیور دلانے میں اپنے بچوں کو اچھے پاکرو پالوس ارسول کا کنٹرول سمبالتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کلام میں درج کر اور آج 28 جولائی کو رات کو سرونٹ اف گاڈ اپوسٹولک چرچ میں اور آن لائن دیکھنے والوں کو یہ بتاؤ کہ پاس غور سے دیکھو کہ کلام کیا کہتا ہے اور تم کس طرح چل رہے ہو کلام نے کیا فرمایا ہے اور تم اپنے زندگی کو کس طرح چلا رہے ہو ہاللیلویہ کلام کہتا ہے کہ غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو ایک ہوتا ہے دیکھنا ایک ہوتا ہے غور سے دیکھنا ہاللیلویہ ایک ہوتا ہے دیکھنا اور ایک ہوتا ہے غور سے دیکھنا اور ہے اور زیادہ زور دے دیا گیا ہے اس چیز کو اور زیادہ اس چیز کو طاقت دے دی گئی ہے اور زیادہ اس چیز پر وزن ڈالا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے ہم نے خالی دیکھنا نہیں ہے ہم نے خالی خالی صرف واش نہیں کرنا غور سے دیکھنا ہے غور سے دیکھنے کا میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ کسی کو مطلب نہ پتا ہو غور سے دیکھنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو it's mean you have to see very deeply آپ کو کسی گہرائی میں جا کر کے کسی چیز کو سرچ کرنا کسی چیز کے اوپر غور و خوض کرنا کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے اور بائبل مقدس شام کہتی ہے کہ پاس غور سے دیکھو کہ کس طرح چل رہے ہو آپ میں سے میں اور آپ ہم میں سے حال کو یہ جانتا ہے کہ ہم کس طرح چل رہے ہیں آگے لکھا ہوا ہے نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی ماند چلو حالیلویہ اگر ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھے تو اس جماعیت میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو بڑے ہی داناؤں ہیں جن کو خدا نے پڑی اکل فہم حکمت اور دانش سے بھر رکھا ہے وزدہم سے بھر رکھا ہے لیکن اس کے باوجود کلا روحانی تبار سے ہم اپنے آپ کو اس طرح شو کرتے ہیں کہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے ہم اپنے گھر کا اچھا انتظام کرنے والے ہیں ہم اپنے خاندان کی دھوڑ کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھالتے ہیں لیکن جب بات روحانی تبار سے انجیل کے پھیلانے کی آتی ہے خدا کے نام کو چلال دینے کی اور اسے دوسروں تک لے جانے کی آتی ہے تو پھر ہم نادان بن جاتے ہیں پھر ہم بیوکوفوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر ہم چار سال کے بچے جیسا بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں اوہ ہمیں پتہ نہیں تھا مواف کریے گا اسے غلطی ہو گئی میں میں ابھی اتنا میں ابھی اتنا بائبل مقدس کو جانتا نہیں ہوں میں ابھی خدا میں اتنا گہرا نہیں ہوں تو وہ سارے لوگ جو آج نادانی کے ساتھ چل رہے ہیں جو نادانی میں خداوند کی حضوری میں چل رہے ہیں میں شام ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ بائبل بیان کرتی ہے کہ پہلے نمبر پر غوڑ سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو اور دوسرے نمبر پر نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناوں کی ماند چلو جس طرح ہم اپنی فیملی کو لے کر کے جس طرح ہم اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے جس طرح ہم اپنے کام کاج کو لے کر کے جس طرح ہم اپنے بزنس کو لے کر کے جس طرح ہم اپنی نوکریوں کو لے کر کے بڑے دنا ہے بڑے دانشمند ہے بڑی سنسیارٹی مجھے نظر آتی ہے جوب کے سلسلے میں ہم بڑے سنسیر ہیں چھٹی نہیں کرتے ہم جوب سے ہم اپنے بوس کو کبھی بھی کسی بھی قیمت پہ نراز نہیں ہونے دیتے ہماری کمپنی کا کبھی ہم نے نقصان نہیں ہونے دیا لیکن وہی وہی چیز جب دوسری طرف آ جاتی ہے ہماری روحانی زندگی میں تو ہماری زندگی سے کبھی بھی خدا کو ہم نے خوش کرنے کی کوشش نہیں کی میں دو ایک مثالیں آپ کے ساتھ نے رکھنا چاہتا ہوں خداوند کے کلام میں سے اس بندے کو جس نے غور نہیں کیا جس نے دیکھا نہیں کہ وہ کس طرح چل رہا ہے اور ایک دوسرے بندے کو جس نے بڑا غور کیا اگر ہم قضات کی کتاب اس کے تیرے باپ کو پڑھیں تو وہاں پر ہمیں ایک زبردست خدا کے سورما کا ذکر ملتا ہے جس کا نام سمسون ہے جس کو سیمسن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آج جب میں سیمسن کی زندگی کے بارے میں دیکھ رہا تھا آج جب میں سٹڈی کر رہا تھا قضات کی کتاب کے تیرے باپ کو پڑھ رہا تھا تو وہاں پر تیرے باپ میں اس کو کہا کہ تیرے اولاد ہوگی وہ کہلی تھی اس نے اپنے ہزمن کو بتایا اور اس نے اپنے ہزمن کو بتایا اور اس کے ہزمن نے کہا کہ اب دوبارہ جب وہی فرشتہ دوبارہ تم سے ملنے کے لیے آئے تو تم مجھے بتانا اور دوبارہ پھر وہی فرشتہ اس کے پاس آیا سمسون کی ماں کے پاس اور آکے سیم اس کو باتیں کہہ رہا ہے اور وہ اس کو بولتی ہے کہ کیا تو وہی مرد ہے جس نے پہلے بھی مجھ سے بات کی اس نے کہا ہاں میں وہی مرد ہوں اس نے کہا میں اپنے ہزمن کو بھی بلانا چاہتا ہوں وہ بھی آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو ملنا چاہتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ اس کا ہزمن آیا اور ان دونوں نے پھر دوبارہ ان کی بات کو سنی انہوں نے کہا کہ میں خدا آپ کو بلیس کرنے کو ہے آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس کے سر پر اس طرح نہیں لگے گا وہ ماں کے پیٹ سے ہی خدا کا نظیر ہوگا اور ابھی سمسون پیدا نہیں ہوا ابھی سمسون پیٹ میں بھی نہیں آیا ابھی پرگننسی نہیں ہوئی ابھی جیس پیغام آیا ہے اور فرشتہ نے اس دوتھ نے جو آسمانوں سے ان کے پاس یہ گود نیوز یہ خوش خبری لے کر کے آیا تھا اس نے کہا کہ تم نے وہ ماں کے ساتھ ابھی بات کر رہا ہے کہ نہ تو نے کوئی نشہ والی چیز کھانی ہے نہ تو نے کوئی ایسی نپاک چیز کو ہاتھ ڈالنا ہے جو خدا کی نظر میں ٹھیک نہیں ہے ابھی بچہ پیٹ میں آیا نہیں اور خدا ماں کو یہ تلقین کر رہا ہے خدا ماں ماں کو یہ پیغام دے رہا ہے میں آگے بڑھنے سے پہلے آج شام خدا کے روح میں اپنے ان بہنوں کو اپنے ان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام کی اس حیثے کو رشیف کریں اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے میری دونوں بہنیں سسٹر جنیرا سسٹر جیکلین اور بھی میری جتنی بہنیں یہاں پر ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے میں ایمان سے آج اس مذہبہ سے خدا کی حضوری سے ڈیکلیئر کرتا ہوں کہ خدا منت کا دوت جلد آپ کے پاس آنے کو ہے اور آپ اپنی نسلوں کو اپنی اولادوں کو اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو رشیف کریں گی ہالیلویہ پریز دی لارڈ ہالیلویہ ابھی سمسون کنسیو نہیں ہوا ابھی سمسون ماں کے پیٹ میں نہیں آیا اور پہلے سے ہی خدا کا فرشتہ یہ ڈریکشن دے رہا ہے کہ کوئی نشہ آور چیز اس کو تو آپ نے نہیں لینی ماں کو کہہ رہا ہے کوئی ایسی چیز میں تُنہیں ہاتھ نہیں ڈالنا آپ یقین کریں کہ جب وہ بچہ دنیا میں آنے کو ہے تو اس کے لیے خدا کی کیا باتیں ہوں گی ابھی ماں کے لیے یہ انسٹریکشنز ہیں اور بچے کے لیے بھی اس سے بڑھ کر اگر آپ وہاں پر پڑھیں گے تو آپ کو پڑھیں اور بھی بہت ساری باتیں ملیں گی اور ایک آیت ایک بات جو مجھے اور زیادہ ٹچ کی وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری دن تک خدا کا نظیر ہوگا ہالیلویہ وہ خدا کا چُنا ہوا ہوگا وہ خدا کا بیٹا ہوگا وہ خدا کا خادم ہوگا کیا کہے اپنی زندگی کے آخری دن تک لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سمسون میں میں یوٹیوب پہ مختلف سٹوریز کو دیکھ رہا تھا تو جب بھی میں کوئی سٹوری اپن کرتا تھا سمسون کے بارے میں تو وہاں پر آتا تھا کہ اسرائیل کا سب سے طاقتور شخص جو ہے وہ سمسون تھا بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا کی قوت اس کے اندر آ جاتی تھی جب وہ کھڑا ہوتا تھا ہزاروں کے لشکر کو وہ گدے کے چپڑے کی ہڈی سے مار دیتا تھا ایسی پاور اس کے پاس تھی ایسی طاقت خدا نے اس کو دے رکھی تھی ایسا زور اس کے اندر بائبل بیان کرتی ہے کہ پایا جاتا تھا اس قدر وہ طاقتور انسان تھا آج اگر کوئی ایک شخص ایک سائیڈ پہ ہو اور دوسری طرف تین لوگ ہوں تو وہ تین جو ہیں وہ ایک کو صحیح طرح دھویں گے اس کی صحیح پٹائی کریں گے اس کو صحیح اس کی سروس کریں گے لیکن سمسون جب کھڑا ہوتا تھا تو فلسطیوں کی اور دوسری قوموں کی ہزاروں کی فوج کو وہ اکیلا ہی جو ہے وہ مار دیتا تھا اب بائبل بیان کرتی ہے اگر اب تیرہویں اور چودہویں باپ کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ اسرائیل قوم پدی کرنے کے بعد دوبارہ پھر خدا نے ان کو فلسطیوں کے ہاتھ میں کر دیا تھا خدا نے سمسون کو پیدا کیا اس کو طاقت دی اس کو زور دیا اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ میری قوم اسرائیل کو فلسطیوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا اور ایسا ہوا خدا نے اسے اس قدر زور دیا کہ وہ اکیلا ہزاروں پر بھاری ہوتا تھا اس کی طاقت کا کوئی سامنا نہیں کر سکتا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے غور نہیں کیا کہ کس طرح چل رہا ہے ہلیلویہ افسیو کے نام پلوسرسل کا خط جو مین ہماری ورس تھی وہ لگا دے ہم آج سیکھ رہے ہیں کہ پاس غور سے دیکھو کہ کس طرح چل رہے ہو سمسون کے پاس طاقت تھی ماشوکی میں جوٹھی محبتوں کے لاروں میں اپنے اپنی برکتوں کو کھو رہے ہیں میں جب سمسون کو دیکھتا ہوں لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کا سب سے زیادہ طاقتوار شخص تھا اگر اگر آپ داؤد کو دیکھیں تو داؤد نے جاتی جولیوت کو ضرور مارا لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بڑا طاقتوار شخص تھا وہ کہتا ہے کہ خدا طاقتوار اس کے اندر ہو کر کام کرتا تھا لیکن سمسون کو خدا نے اس قدر اس کو داؤد کی طرح یہ نہیں کہنا پڑا کہ میں زندہ خدا کے نام سے آج تیرے سر کو کلم کروں گا بلکہ خدا کی طاقت automatically اس کے اندر اور اس کے اوپر تھی وہ کھڑا ہوتا تھا تو اس کو خدا کو پکارنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی خدا automatically connect تھا اس کے ساتھ بڑی برکت تھی بیان سے باہر برکت تھی لیکن غور سے نہیں دیکھا کہ کس طرح چل رہا ہے آج بھی میں اگر اس جماعت میں نام لے کر گھڑا کر نا چاہوں تو بہت سارے لوگوں کے پاس بہت ساری برکت موجود ہیں خدا نے آپ کو خدا داد صلاحیتوں سے بھرا ہوا ہے کسی کے پاس پیسے کی برکت ہے لیکن وہ غور نہیں کر رہا کہ مجھے کیسے چلنا ہے کسی کے پاس حکمت ہے اور وہ اپنی حکمت کا استعمال نہیں کر رہا کہ کس طرح kingdom کو بڑھا یا جائے کس طرح مسیح کے نام کو اور زیادہ پرموڑ کیا جائے کسی کے پاس جوانی ہے کسی کے پاس گاڑی ہے کسی کے پاس بے شمار اور کسی کی برکت دوسری چیزوں میں جیسے سمسون عشق میں محبت میں لڑکیوں کے چکر میں پڑ گیا ایسے ہم بھی بہت ساری ایسی فضول چیزوں میں پڑ کر کے اپنی برکتوں کو گوا رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کو کہ جب آگے چلتے ہیں ہم ہم دیکھتے ہیں کہ وہ راز جس کے تحت سمسون کے اندر طاقت آتی تھی فلشنیوں نے بہت ساری سکیمیں بنا کر اسے باندھنے کی کوشش کی بہت سارے بہت سارے منصوبیں بنا کر اسے پنچھانے کی کوشش کی کہ کسی طریقہ سے ہم یہ جان لیں کہ اس کی طاقت کا راز کیا ہے کونسی چیز ہے جو اس کے اندر بوسٹ اب ہو جاتی ہے اور یہ اکیلا ہی ہزاروں کو مار دیتا ہے ایسا کبھی پہلے ہوا نہیں ہے ایسا کبھی پہلے سنا نہیں ہے کیسے یہ ممکن ہے یہ کونسے سٹیروائٹس کھاتا ہے یہ کونسے کیپسول استعمال کرتا ہے کونسی انرجی اس کے پاس آجاتی ہے وہ پتہ کرنا چاہتے تھے وہ یہ دریافت کرنا چاہتے تھے اس لیے بار بار اس کو چیک کیا گیا میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ تجھے ایک بار پتہ چلا کہ یہ مجھے بنسانا چاہتے ہے تو پھر دوبارہ اس چکروں میرا تجھے دوسری بار پتہ چلا تو پھر دوبارہ میں آج آپ کو بتانا چاہوں ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا یہی حال ہے بڑی دفعہ ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں بڑی دفعہ ہمارے سامنے دوستیاں یاریاں ایسے 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 پلیٹ فارم موجود یہ جو میرا یہ جو میرا ہمدرد بن رہا ہے یہ مجھے مروا دے گا یہ مجھے گرا دے گا یہ مجھے ایسی جگہ پر پھنسا دے گا اس کے باوجود بھی میں اور آپ بار بار سمسون کی طرح وہی غلطیاں کرتے ہیں جو سمسون نے کی اور میں آج شام آپ کو بتاؤں کہ جب بار بار ہم انہی غلطیوں میں پڑتے ہیں ایک دفعہ اپنے غلطی کی آپ معافی مانگتے ہیں خدا آپ کو معاف کرتا ہے ایک دفعہ آپ گرتے ہیں خدا کے حضور آتے ہیں خدا آپ کو معاف کرتا ہے لیکن اگر جان بوجھ کر بار بار آپ چیزیں کرتے ہیں آپ میں سے جتنے لوگ بھی پیرنٹس ہیں آپ میں سے جتنے لوگ بھی ماں باپ ہیں بچہ ایک دفعہ غلطی کرے ہم کہتے ہیں اچھا دوبارہ نہیں کرنی پلیس دوسری دفعہ کرے پھر بھی تھوڑی سی لیکن تیسری دفعہ جب وہ وہی غلطی کرے تو پھر ایک ٹائٹ قسم کا ہم اس کو چھابڑ بھی دے دیتے ہیں سلیپ بھی دے دیتے ہیں ایک ٹائٹ قسم کی اس کو رکھ بھی دیتے ہیں تو جب سمسون کی طرح ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بار بار غلطیاں کرتے ہیں اور بلاخر کیا ہوا کہ سمسون کی طاقت اس سے جاتی رہی میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے میں بڑا دعا کرنے والا تھا میں کلام سنانے والا تھا اب پتہ نہیں کی ہویا بس نظر ہی لگ گئی یہ کسے دی مہوں انتے سارجی دعا ہی نہیں ہوں دی پتہ نہیں کی ہو گیا اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا میں کلام سناتا تھا تو ہل جاتے تھے لوگ بس پتہ نہیں کیا ہوا ہے کچھ نہیں ہوتا ہم اپنے رازوں کو کنٹرول میں نہیں رکھتے خدا کے بھید خدا کی طاقت اس کو ہم غیر قوموں میں نہ ہم وارجوہ میں جت کر ایسی چیزوں میں پڑھ کر جو خدا کو پسند نہیں ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے ہم وہاں پر ان چیزوں کو دے دیتے ہیں اور ہم سے ہماری بلیسنگ ہماری انوائنٹنگ ہماری طاقت اور ہمارا زور جاتا رہتا ہے دیسے سمسون سے اس کا زور جاتا رہا ہالیلویہ اپنی اپنی بلیسنگ کی قدر کریں اپنی اپنی انوائنٹنگ کو سنبھال کر کے رکھیں بہت سارے لوگ ہیں خدا ان کو کسی جگہ پر کھڑا کرتا ہے تو وہ وہاں پر رہتے نہیں ہے خدا آپ کو آگے لے کر کے جائے نہ کہ آپ پیچھے آئیں سمسون جس کی طاقت کا کوئی سامنہ نہیں کر سکتا تھا اگر میں سادہ پنجابی زبان میں سیدھے لفظوں میں کہوں تو وہ تماشا بن گیا مندر کی طرح سے نچایا جا رہا تھا اس رات اس میفل کے اندر اس فنکشن کے اندر اور غیر قومیں تالیاں بجا رہی تھی ناچ رہی تھی اس کی طاقت کا اس کے زور کا تمسغر بنا رہی تھی مسکرہ بنا رہی تھی آج جب اماندار میں اور آپ گرتے ہیں تو بے امان لوگ اسی طرح ہم پر ہستے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے غور سے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح چل رہے ہیں دوسری طرف ایک خدا کا بندہ ہے جس نے غور سے دیکھا حالات عجیب صورت اختیار کر گئے ایسی پتلی سچویشن ہو گئی میں اگر اس کو لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں تو وہ پڑا مشکل لگتا ہے یوسف یکوب کا جو بیٹا تھا اسرائیل کا جو بیٹا تھا جس کو اس کے اپنے ہی بھائیوں نے پہلے مار دینا چاہا پھر کوئے میں بھینک دیا پھر کسی دوسرے ملکشے آنے والا اسماعیلیوں کا ایک کافلہ تھا اس کے ہاتھوں اسے بیچ دیا یہ کوئی آسان بات ہے ایک سترہ سال کا بچہ ہے ایک سترہ سال کا لڑکا ہے اور اس کے اپنے ہی سکے بھائیوں نے اسے بیچ دیا اس کے پاس کوئی امید نہیں ہے اس کے پاس کوئی ہوت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اپنے باپ کو اپنی ماں کو اور اپنے گھر کو دیکھے گا اسے بیچ دیا کیا وہ غلام من کر کسی دوسرے ملک میں چلا گیا لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ اس موقف سے اس نشان سے اس اپنے تارگٹ سے نہیں ہٹا وہ غور سے دہان لگا کر خدا میں چلتا ہی رہا بڑھتا ہی رہا اس میں اس میں مجبوط ہی ہوتا گیا آج کتنے لوگ ہیں جو دو تین سال سے تاف ٹائم سے گزر رہے ہیں سٹرگل سے گزر رہے ہیں ہم تھک جاتے ہیں چار سال تین سال پانچ سال لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ یہ سترہ سال کا بچہ سترہ سال کی عمر میں غالبا اس کے بھائیوں نے اس کے گھر والوں سے جدا کر دیا اسے بیچ دیا گیا غیر ملک میں چڑھا گیا دوسرے ملک میں چلا گیا وہاں پر جا کر گھروں کی شفائیہ کر رہا ہے وہاں پر جا کر گے ان کی نوکریہ کر رہا ہے ان کی چیزوں کی دیکھ بال کر رہا ہے ان کے ہاں ملازمتیں کر رہا ہے اور ایک غلام کی زندگی کوئی آسان زندگی نہیں ہے ایک غلام کی زندگی کوئی بڑی پھولو بڑی زندگی نہیں ہے ایک غلام کی زندگی بڑی خوشیوں سے بڑی زندگی نہیں ہے اور یہاں تاکی نہیں بلکہ اس وقت اس کے مالک فوتیفر کی بیوی نے کیونکہ وہ بڑا خوبصورت تھا کیونکہ وہ بڑا حسین و جمال تھا اسے کہا کہ میرے ساتھ میرے بستر پر چل لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ اپنا پیرہن چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گیا ہالیلویہ جو لوگ غور سے دیکھتے ہیں جو لوگ دیہان کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے وہ کس منصوبے کے تحت دنیا میں ہے ان کو خدا نے دنیا میں کیوں رکھا ہے ان کی دبائی میں رہنے کیا وجہ ہے بہت سارے لوگ پڑے لکھے پاکستان میں سسک رہے ہیں گریبی میں ہے گربت میں ہے گھر کے بل پورے نہیں ہو رہے گھر کی روٹی پوری نہیں ہو رہی لیکن آپ کو خدا یہاں پر لے کر آیا ہے وہ یوسف کی طرح دھیان کرے کہ خدا ہمیں کیوں دنیا میں رکھا ہے آج ہم بڑھ بڑھانے شروع کر دیتے ہیں ہم خدا سے گلے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں ہماری زندگیاں شکووں سے گلوں سے بھری پڑی ہیں خدا ہمارے سامنے نہیں ہوتا خدا کے خادم ہمارے سامنے ہوتے ہیں وہ نیڑے پیندے نے نا وہ نیڑے پیندے نے انہا دیئے اسی کلاس لائی راکھ لے ہیں ان کو ہم پنجابی میں راکھ لے ان کو وہ نزدیک پڑھتے ہیں وہ ہماری پونچ میں لیکن یوسف کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ وہ وہاں سے بھاگا میں آج شام آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی زنا کی جیسی صورت کوئی ایسی گندی صورت آپ کے سامنے آئے اپنے ایمان کو ٹیسٹ کرنا نہ شروع کر دے کہ میں بڑا فیتفول ہوں میں نے اپنی جوالی میں یہ کام نہیں کیا آپ پہ مجھے بڑا بڑا کٹرول ہے آپ نے آپ نوجوان ہو آپ کو چیک نہیں کرنا بائبل مقدس میں لکھا ہے دانش مند وہ شخص ہے اکل مند ہے وہ جو بلا کو دیکھ کر سائیڈ پہ ہو جاتا ہے یہ بلائیں ہیں جو ابلیش گناہ کی صورت میں ہمارے خاندانوں میں ہماری زندگیوں میں بھیجتا ہے یوسیف وہاں پر اس بلائے کو دیکھ کر بھاگا کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں میں نے آج سے کئی سال پہلے یہ خواب دیکھا ہے سارے میرے بھائی ان کے پولے میرے پولے کے آگے سجدہ کر رہے ہیں آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں پر پروفیشیز ہوئی ہوئی ہیں اگر کسی کا کسی خادم نے نام لے کر نہیں بولا تو بائبل مقدس میں بے شمار پروفیشیز آپ کے لئے ہیں بے شمار وعدے آپ کے لئے ہیں لیکن وہ پورے نہیں ہو رہے سمسون کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ وہ اپنی موت کے آخری دن تک زندگی کے آخری دن تک میرا نظیر ہوگا لیکن وہ گر گیا خدا کی طاقت اس سے جدا ہو گئی اس کا زور جاتا رہا اس کی پاور انائنٹنگ مشہ اس سے جاتا رہا ہج بہت سارے لوگ ہم میں ایسے ہیں جو اپنی چیزیں کھو بیٹے ہیں لیکن یوسف اس کو پتا تھا کہ جو ان کو پورا کرنے میں قادر متلک ہے قادر کا مطلب ہے طاقت وارا متلک کا مطلب ہے پوری طاقت وارا وہ قادر متلک ہے وہ پوری طاقت وارا ہے اور وہ اپنے واتو کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے بھی دل نہ ہو ہو سکتا ہے آج آپ کی جرنی جو ہے وہ اچھی نہ ہو ہو سکتا ہے آپ کی جرنی تھوڑی مشکلوں سے تھوڑی کانٹوں سے بری ہو ہو سکتا ہے آپ کا ٹیک آف تھوڑا دھیری ہو ایک جہاز کی طرح ہو آپ کا ٹیک آف اٹھتے وقت تو دھیما ہو سلو ہو ہو سکتا ہے چڑیا بھی آپ کو دیکھ کر کہتی ہو کیسا ٹیک آف ہے آشر کا کیسے اڑان ہے زشان کی کیسی اڑان ہے میرے حارون بیٹے کی سلمان کی کیسی اڑان ہے ہو سکتا ہے آپ کی اڑان آپ کی جرنی سلو ہو ہو سکتا ہے آپ کا سفر بہت تھوڑی سپیڈ سے شروع ہوا ہو لیکن جب آپ پچاس ہزار کئی ہزار فٹ کی بلندیوں پر خدا آپ کو اڑانے کو ہے اگر آپ غور سے دیکھیں گے کہ کس طرح چل رہے ہیں ہالیلوی 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 پریز دو لڑ ہالیلوی تو آج ہم نے یوسف کی طرح غور کرنا ہے یا سمسون کی طرح یوسف کی طرح ہمیں غور سے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح چل رہے ہیں اگر لکھا ہوا ہے نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانے دے چلو بائبل مقدس میں مطی کی انجیل میں دس کمواریوں کا ذکر ملتا ہے بائبل بیان کرتی ہے کہ ان میں سے پانچ جو ہیں وہ اقل شوالی تھی اور پانچ جو ہیں وہ بے وکوف تھی جب ہم دنیا کے خاتمے کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں جب ہم تیزی سے ہر دن کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اپنے اس دن کی طرف خدا مندی یسو مسیح آنے والا ہے سزا اور جزا کا دن جس دن میں میں اور آپ ہمیشے ہر کوئی خدا مندی یسو مسیح کے آگے اس عدالت کا اس دن کا شامنا کرنے کے لئے ہوگا وہ دن آنے والا ہے لکھا ہوا ہے کہ پانچ اقل من تھی انہوں نے کوپیاں ملے لی اور اپنی کوپیوں میں تیل بھی لے لیا ہالیلویہ لیکن پانچ نادان تھی انہوں نے کوپیاں تو لے لی لیکن ان کے اندر تیل موجود نہیں تھا ہالیلویہ آج ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا ہم ready ہیں کیا ہم دناؤں کی ماند چل رہے ہیں یا نادانوں کی ماند چل رہے ہیں ہو شکتا ہے آج آپ اچھے بائبل ریڈنگ کرنے والے ہوں بڑے اچھے کپڑے پہن کر کے آپ چرچ میں آتے ہوں آپ خدا کی خادم کے ساتھ تچ میں رہتے ہوں لیکن اگر دناؤ اس ان بیوکوف خواتین کی طرح ان کباریوں کی طرح آپ کی کپیوں میں تیل نہیں ہے تو دروازہ بند ہو جائے گا اب بادشاہی کی اس زیافت میں برا کی شادی کی اس زیافت میں شریک نہیں ہو سکیں گے یہ تیل یہ مسہ کو ظاہر کرتا ہے یہ انوائنٹنگ کو ظاہر کرتا ہے ہو سکتا ہے آپ کی کپیاں آپ کا جسم آپ دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگتے ہوں آپ بڑے ہنسوم ہوں آپ بڑی گورجیس میری بہن ہوں لیکن اگر کپیوں میں تیل نہیں ہے آپ انوائنٹنگ میں مسہ میں آپ موو نہیں کر رہے تو برا کے شادی میں ہم زیافت میں ہم شریک نہیں ہو سکیں گے پس آج وقت ہے ہمارے پاس ہم گھور کرے کیا ہمارے پاس ہماری کپیوں میں تیل ہے آج کی رات غور کرنے کی رات ہے آج کی رات ہم چیک کرے آپ کو کہ ہم کیسے چل رہے ہیں دھناوں کی طرح چل رہے ہیں بے وکفوں کی طرح چل رہے ہیں سمسون کی طرح اپنی انوائنٹنگ اپنی پاور اپنے اپنے مسہ کے مسہ کو کھیل رہے ہیں وہ کھیل رہا تھا کہ مجھے بار بار باند رہی ہے یہ بندی مجھے بار بار یہ لوگوں کو بلا کر مجھے پکڑ رہی ہے لیکن میں پھر بھی نہیں پکڑا جا رہا بلا کر وہ پکڑا گیا آج آپ اپنی انوائنٹنگ کے ساتھ کھیلے نہیں خدا کے گھر کو مزاک نہ لیں خدا کی حضوری کو مزاک نہ لیں اگر آپ اڈین ہوئے ہیں اگر آپ کے اوپر خدا نے کچھ بولا ہے اگر آپ کے اوپر کوئی بلاہت ہے اگر آپ کے پاس کوئی توڑا ہے آج رات میں آپ کو یہ بوسٹ دینا چاہتا ہوں سٹریچ کرنا چاہتا ہوں آپ کو اچام شیخ کرنا چاہتا ہوں کہ کھیلے نہیں اپنی انوائنٹن کے ساتھ اپنے مشہ کے ساتھ مزاک نہ کریں خدا کی حضوری کوئی مزاک نہیں ہے اسے بہت سنجیدہ لیں اسے بہت سیریس طور پر لیں ہمارا خدا کوئی مزاک نہیں ہے ہم ڈھٹھے بازی آج بہت اروج پہ ہے آج مزاک بہت اروج پہ ہے آج تمسخر بہت اروج پر ہے اگر کوئی لیکنگ ہے کمی ہے تو وہ انوائنٹن کی ہے جس کو لے کر ہم بلکل سیریس نہیں ہیں کھڑے ہو جائیں اپنی چگہ پر میں آج شام یہ چاہتا ہوں کہ ہم خدامند کے حضور سیریس ہو جائیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ کو چھوڑے آج شام کوئی دیوار کی طرف مو کرے کوئی گٹنوں کے بال ہو کر کے کوئی کوئی اندے مو ہو کر کے اپنی سیٹھوں کو چھوڑ دیں آلیلویہ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سیٹھوں کو چھوڑے آلیلویہ آلیلویہ پاسٹر چھوڑے آج اپنی کرسیوں کو بہت بڑا ہال ہے پیچھے چلے جائیں سائیڈ پہ چلے جائیں آگے آجائیں یہاں پر آپ اپنے سر کو چھکائیں آپ اپنے آپ کو خدا من کے آگے آج سیرنڈر کریں آپ جانتے ہیں میں جانتا ہوں ہم کیسے چل رہے ہیں ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں ہم کن رہوں کا انتخاب کیے ہوئے ہیں ہم کیا بیچ رہے ہیں کیا چل رہا ہے کیا مو وون کر رہا ہے کیا ہو رہا ہے ہماری زندگی میں ہم کون سے دانے بو رہے ہیں ہم کون سے بیچ بو رہے ہیں ہم 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 کیا کر رہے ہیں آج ہم سب کو بتا ہے دعا کرنا شروع کریں آپ کی آواز آنا شروع ہو جائے خدا من کے آگے گڑ گڑ آئیں خدا من کے آگے رونا شروع کریں خدا من کے آگے آنسوب آنا شروع کریں آج بوت نہ بنے شسر سامیہ نے تھوڑی دیل پہلے کہا تھا کہ آج بوت بن کر کھڑے نہ رہے خداوند یہاں پر ہے خداوند کی حضوری یہاں پر ہے بولنا شروع کریں دعا کرنا شروع کریں دعا کرنا شروع کریں میرے بھائی دعا کرنا شروع کریں میں خدا کے خادموں سے کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو ٹچ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو شو شکتے ہیں تو پلیز آج رات خداوند کے حضور میں آنے والے خدا کے بندوں کو آج بولیں 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 اپنے موہوں کو کھولیں اپنی زبانوں کو کھولیں آج بوت نہیں بنے آج سٹیشو کی طرح کھڑے نہیں رہے آج کچھ توڑے اپنے اندر سے توڑے 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 اپنے آپ کو آج توڑے اپنے آپ کو آج کچھ چیزوں کو نکالے اپنے اندر سے میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کے ہونٹ سلے ہوئے ہیں آپ خدا کے انکاری ہوئے ہوئے ہیں آپ خدا مند کے آگے بول نہیں رہے آج لشکروں کے خدا کے آگے اقرار کریں آج سیناؤں کے یہاوہ کے آگے ہالیلویہ آج سیناؤں کے یہاوہ کے آگے بولنا شروع کریں آج سیناؤں کے یہاوہ کے آگے گڑ گرائیں آج آپ کے جوہے اور مندل ٹوٹیں گے آج آپ کے مسئلوں کا حل خدا مند دینے والا ہے آپ کے بولنے پر آپ کے کہنے پر آپ کے چیخنے پر آپ کے چلانے پر ہالیلویہ 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 آو یس بولے 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 خدا مند کے آگے خدا مند کے آگے بولے آواز نہیں آرہی مجھے بھی تک ابھی تک آپ کی آواز نہیں آرہی خدا سے بات کریں آج اس چیز کی فکر چھوڑ دیں آپ کے رائٹ پر کون ہے میں نے اس لیے کہا تھا بہت بڑا حال ہے آپ دور دور کونہ میں جا سکتے ہیں آج آپ کڑگڑائیں اپنے ہسمنٹ کے لیے دعا کریں اپنی بیوی کے لیے دعا کریں اپنے بچوں کے لیے دعا کریں آپ کے بچے چاہے پاکستان میں ہیں چاہے انڈیا میں ہیں آپ کی فیملی کے لیے بزرگوں کے لیے بڑوں کے لیے اپنی نوکریوں کے لیے اپنی بیروزگاریوں کے لیے اپنے چیلنجز کے لیے آج دعا کریں ہالیلوہیہ غور کریں آج غور کرنے کی رات ہے آج غور کرنے کی رات ہے آج خدا مند کے آگے پشمان ہونے کی رات ہے کچھ سٹیپ لینے کی رات ہے